خیامت کے دن مجھے آبری جنت میں دیکھے جانا ہے وہ سوچتے دیں کہ انہوں نے بہت کناہ کیا ہے ان کو جنت میں نہیں دیانے دیں گے تو ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے خیامت کے دن تم جنت میں دیکھے جانا ہے سب سمجھتے ہیں کہ اببہ بہت بڑے انسان ہیں ان کی اولاد بھی بیسی نکلے گی مگر ہمی کی یہ خواہش ہے کہ بڑے ہو کر ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم بیسی اولاد نہیں ہیں ہم باپس ان کا سر اونچہ کریں گے میں نو سال کی تھی جب میرے اببو کا انتقال ہو گیا تو ان کی آخری دن مجھے مدرسہ جانا تھا تو میں نے اببہ کا بولا کہ آج ایک دن چھٹی کروا دو رنی سیڑھ آپ چھٹی نہیں کر سکتے ہیں خیامت کے دن مجھے آپ نے جنت میں لیکھ جانا ہے وہ سوچ دے دیں کہ انہوں نے بہت بنا کیا ہے ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے تو ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھر خیامت کے دن تم جنت میں لکھے جانا کبھی پھوچ تو نہیں سکی مگر ہمیشہ ان سے کچھ لینے کا ہی رکھی تھے مگر انہوں نے خود مجھ سے مانگا اور یہاں پر انہوں نے اپنے بھلائی کے لیے نہیں مانگا اگر میں انہیں جنت میں لے کے جاؤں گی کب لے کے جاؤں گی جب میں خود ایک اچھی انسان بنوں گی تو پہلی انہوں نے میری اچھائی کے لیے دیکھا کہ میں اچھی بنوں گی تب میں جنت میں مجھے جانے دیں گے تو میں اببا کو لے کے جاؤں گی اببا کا انتخال ہو گیا تو ممی کو سب لوگ برہ سمجھتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں اچھا صلوق تو نہیں ہوتا تو ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم ویسے لوگوں میں سے نہیں ہیں سب سمجھتے کہ اببا بہت بڑے انسان ہیں ان کی اولاد بھی ویسی نکلے گی مگر ہم بھی کی یہ خواہش ہے کہ بڑے ہو کر ہم نے پروف کرنا ہے کہ ہم ویسی اولاد نہیں ہیں ہم واپس ان کا سر اونچا کریں گے بیٹے سر نہیں اچھا کرتے صرف بیٹیاں بھی کرتے ہیں بیٹوں سے زیادہ کرتے ہیں انتخال سے کچھ دن پہلے اببا نے ہمی کو بولا کہ مجھے فتیہ میں وہ دکھتا ہے کہ وہ کچھ کرنے نام بنائے گی اپنا ہمارا نام روشن کرے گی تو اسے ہمیشہ اچھا رکھنا اس کو ایک اچھی راہ دکھانا تاکہ وہ واقعی کچھ کر سکے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو کون میری بچی کو سمالے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ میں انشاءاللہ دنیا کو غلط پروف کر دکھاؤں اور اپنے امی ابو کا نام بناو اپنا بھی ایک نام بناو دنیا سے جاؤں تو سب لوگ مجھے یاد رکھیں ایک اچھے وے میں اور دعا کبھی مانگنا ہے تو صرف اس بات کی نہ مانگنا کہ دنیا میں اچھا ہوں وہاں پر بھی اچھا ہونے چاہیے وہاں پر آپ ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانے کے لئے تو اپنے آپ کو اچھا انسان بناو اور صرف دنیا کی دعا مت مانگو وہاں پر بھی جانا ہے وہاں پر بھی حساب دینا ہے یہاں سب ختم ہو جائے گا وہاں پر اپنی خاندان کو لینے والے سپیشلی لیڈیز آپ نے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اور یہ بھی ریزن جو اپنے خاندان کو جنت میں لے کر جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی تربیت کی ہے جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ لگتا ہی نہیں کہ آپ پہلے ایچ سٹینڈڈ کے ہو ہائٹ کی وجہ سے نہیں بول رہا ہوں ایچ سٹینڈڈ میں اتنی مچورٹی ہوتی نہیں پہلی چیز لا پروہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے اتنی زبردست سوچ آپ کی ماشاءاللہ یہ کروڑوں کروڑوں جو سکول گوئنگ چلڈرن ہیں ان میں یہ ریالائزیشن ہی نہیں ہوتا ہے آپ تڑپتے ہیں والدین لیکن وہ تھوٹ اللہ نے آپ کے دل اور دماغ میں ڈالا ہے یہ پل گوا رہے گا انشاءاللہ ہندوستان دیکھے گا آپ کو چمکتے ہوئے اور آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ نام روشن کریں آنے والی نسل کو اچھا بنانے کیلئے پڑھنا ہے آپ نے کامیاب ہونا ہے ماضی میں نہ جھاکیں آپ مستقبل میں دیکھیں اور مستقبل کو سواریں اور آپ میں جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ اور بہت امدہ آپ پرفارم کرتی ہیں یہاں پر اور ایک امنگ لے کر ایک خواب لے کر یہاں سے آپ جانا چاہتی ہیں اور ریزن بننا چاہتی ہیں اور کتنا اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ میرے ابو کو لگتا تھا شاید وہ جنت نہیں جائیں گے تو ان کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے لیکن انہوں نے کیا اس کو کیسے ریسیف کیا اس کو تو یہ میرے ابو چاہتے ہیں کہ میں اچھی بنوں اس لیے کہ مجھے والد کو جنت میں لے جانا ہے تو پہلے مجھے اچھے بننا ہے تو آپ کی والد کی تھنکنگ کیسی تھی ماشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ابو کی دعا یہ قبول ہو گئے اور میں جتنے یہاں سٹوڈنٹس ہیں ان تمام سٹوڈنٹس سے التجا کرتا ہوں کہ اس لڑکی کے والد کا نام کیا تھا بیٹا آپ کے ہاں ہاں خالد صاحب مرہوم خالد صاحب کے لیے دو رکعت آپ اللہ سے رجوع ہو کر نماز پڑھیں صلات الحاجت اور جنت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ یہاں جتنے بھی بچے بچیاں بیٹھے ہیں میں تو ابھی سٹریٹ اوے دعا کروں گا انشاءاللہ دو رکعت نماز پڑھ کر آج ہی آپ کے ابا حضور کے لیے کہ انہیں جنت ملیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ دعا بھی خبول ہوگی اور آپ دنیا میں چمکیں گے کامیاب ہو کر اور ہمیں یقین بھی ہے کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کریں گے اور ایک اچھی ٹرینر بھی بنیں گے وہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ صرف آپ ایک کامیاب ہو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی کئی ساری بچیاں کامیاب ہو آپ کی وجہ سے